اسلام علیکم دوستو دوستو آج کا ویلاغ بڑی اہمیت کا حامل ہے وہ اس لیے بھی کہ سودان کے حالات یمن کی طرح اب بڑے خوفناک انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں اور جس کی نتیجہ یقینی تباہی ہے اسے ستم ذریفی ہی سمجھیں کہ ابھی تو یمن میں آٹھ سال سے لکھوں انسان کے خون سے زمین رنگین کرتے دو جماعتیں اقتدار کی رسہ کشنی میں برسرے پیکار ہیں جو انسانی خون کی ہولی کھیل رہے ہیں اور سودان میں پھر ایک نیا ماز کھل چکا ہے جہاں یمن جیسے حالات پیدا ہو چکے ہیں سودان میں دو عزقری قوتیں ایک دوسرے کو بے دریخ قتال کر رہی ہیں جن میں ایک سودانی فوج ہے اور دوسری ریپٹ سپورٹ فورچز یعنی آر ایس ایف جس کے مابین جنگ گزشتہ قائمہ سے جاری تھی لیکن چند ہفتوں میں اس میں شدت آ چکی ہے ان حالات کو آقپت اندیش اور سمجھدار لوگوں نے اس کی نشان دہی کرتے ہوئے تنبیہ کی تھی ورننگ کی تھی کہ اگر ان کو نہ رکا گیا اور حالات کو کنٹرول نہ کیا گیا تو پھر آپ سے معاملہ نہیں کنٹرول ہو سکے گا لیکن اس وقت کسی نے اس طرح توجہ نہ دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سودان کے دارالحکومت خرطوم میں ہر طرف گنز اور بمبو کے دھماکوں کی آوازیں سماد کو ٹکرا رہی ہیں ابتدا میں آر ایس اپنے اپنی تمام کاروائیاں خرطوم کے ملٹری ہیڈکوارٹر اور وزارت دفاع کے سیکٹریٹ کے ساتھ آغاز کیا اسے لیکن اب صدارتی محل اور ائرپورٹ اس کا ٹارگٹ بن چکے ہیں دنیا بھر کا میڈیا بی بی سی سی این این الخلیج وائس آف امریکہ اور الجزیرہ وغیرہ پر تسلسل کے ساتھ خبریں پراڈکاسٹ ہو رہی ہیں خرطوم شہر کے ہر طرف تشدد اور بمباری کی خبریں آ رہی ہیں اور افراف تفریح اس قدر ہے کہ لوگ سرعہ مارے جا رہے ہیں عام شہری پناہ ڈھونٹے پھر رہے ہیں کیونکہ کوئی بھی کسی طرف سے بھی کوئی اندھی گولی کا یا بم کا نشانہ بن سکتا ہے اس لیے وہاں خوف کا ماحول ہے جنوبی سوڈان جہاں آرسف کا مرکز ہے وہاں بھی شدید جھڑپے ہو رہی ہیں پورا سوڈان اس درشتگردی کی لپیٹ میں آ کر بسم ہونے کو ہے اس سلسلے میں سوڈان فوج کے برگیڈیل جنرل نبیل عبداللہ نے الخلیج کو اور بی بی سی کو انفارم کیا کہ آرسف نے پورے سوڈان میں اپنی جنگ کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور آرسف نے بھی دعویٰ کیا کہ انہوں نے خرطوم ائرپورٹ کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے اور اس کے ساتھ ان کے جنگ جو صدرتی محل کا کنٹرول اب سبھالے ہوئے ہیں ان دونوں کی جنگ کی قیمت عوام کو چکانی پڑ رہی ہے کیونکہ کل تک شام تک جو خبریں آئیں سات سو سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں ہزاروں لوگ زخمی ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہو رہا کیونکہ ہسپتال بھی ان کی ضدبے ہے اور خرطوم میں یہ ہوا کہ جب ڈاکٹرز نے اپنی پیشہ ورانہ خدمات سر انجام دیتے ہوئے کچھ کا علاج کرنا کوشش کی شروع کیا تو ان کو وہاں اچھا خاصا بیچاروں کے ساتھ زیادتی کی گئی ان کو مار پیٹ کی گئی حراست ملیا گیا سوڈان کو تباہی کے اتحانے تک پہنچانے میں سوڈانی فوج اور آر ایس ایف دونوں ذمہ دار ہے کیونکہ دونوں قوتوں نے پچیس اکتوبر دو ہزار اکیس کو سوڈان کی عبوری حکومت کے خلاف اسے بغاوت کر کے معذول کیا تھا اور یوں سوڈان کو رپبلک بننے کا روپ میں رکاوٹ پیدا کر دی تھی اور ان کی کھلی بدماشی کو سوڈانی عوام نے پسند نہیں کیا تھا ملک گیر احتجاج ہوئے عالمی دباؤ پڑھا تو انہوں نے پانچ دسمبر دو ہزار بائیس کو ایک معاہدے پر ضخص کر دیے جس کو فریم ورک معاہدہ کہا جاتا ہے جس پر ایک اتفاق کیا گیا کہ حتمیس معاہدے سے قبل ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے گی جس کی وجہ سے سوڈان میں سخت تناؤ پیدا ہوا فریم ورک معاہدے میں یہ تھا کہ ایک عبوری شہری حکومت کی تشکیل دی جائے گی جس کی ذمہ یہ ہوگا کہ وہ دو سال کے اندر الیکشن کروائے اور سوڈان میں ایک جمہوری نظام کی بحالی کا ٹاسپ پایا تقمیل تک پہنچ جائے گا لیکن وہ فراموش کار بیٹھے تھے معاہدہ کروانے والے کہ یہ کام بہت دوشوار ہے جس کا اندازہ عالمی قوتوں کو ہرگز نہ تھا ان اصلاحات میں سب سے اہم کام جو تھا وہ سیکیورٹی سیکٹر میں اصلاحات کا تھا ریفارمز پر کا تھا جس پر بالکل توجہ نہ دی گئی اور عالمی برادری کی طرف جانب سے اجرت میں برتی گئی اور مہینوں کام دنوں میں کرنے کی کوشش کی گئی رسف کو جب سوڈان کی فوج میں ضم کرنے کا منصوبہ سامنے آیا تو رسف کو اپنا وجود بھی خطر میں محسوس ہوا حالات اور یوں کشیدہ ہوتے چلے گئے دوسری طرف فوج نے سوڈان کے ہر کاروباری زندگی میں اپنی سرمایہ کر کر کے منافع کمان رہی تھی وہ بھی اس سے دستبردار ہونے کو تیار نہ تھی اور نہ ہی ملک کی سالمیت ان کی پہلی ترجیح تھی سوڈان کی فوج کے جنرلز کو اس بات کا شدت سے خوف تھا کہ ان کی ماضی کی زیادتیوں کے کسے زبان زدہ عام ہیں اور وہ انہیں اس بات کا بھی خوف تھا اگر ریپبلک سوڈان بن گیا جمہوری نظام قیم ہو گیا تو پھر ان کا احتساب ہوگا اور ان کی جو انہوں نے زیادتی ماضیوں ماضی میں کی ہیں تو اس سے وہ محفوظ کریں گے اور ان کا بھرپور پھر احتساب کیا جائے گا سوڈان کی عوام کی بد کی سمتی ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ سوڈان کے دونوں گروپ کے اپنے مفادات ہیں اپنے اپنے اغراض ہیں کسی کو بھی گروپ کو نہ قوم نہ کسی ملک کی فلا ان کو مقصود ہے آر ایس ایف تو ماضی میں انسانیت وارداتیں کرتی ہی رہی ہیں جس میں دارفور میں جس طرح کی بربریت کا مظہرہ کیا گیا اس نے ماضی کی تمام دلندگی کے واقعات کو دندلا دیا تھا دارفور کی جنگ جس کو لینڈ ٹروزر وار کہا جاتا ہے کہ آغاز فروری دو ہزار تین کو ہوا جب جسٹس ان دس سوڈان لبریشن آرمی ایکویلٹی مومنٹ نے سوڈان کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی تھی اور سوڈان کی حکومت غیر عرب قوم کو ہزاروں کی تعداد میں ان کا قتال کیا گیا جنوسٹ کیا گیا اور یہ خالصتاً ایک نسلی بنیاد پر ایک قتل عام تھا یہ قتل عام سوڈان کے سب کا صدر عمر البشیر کے براہ راست حکم کے نتیجے میں ہوا اور نسلی امتیاز پر یہ قتال کا سلسلہ دو ہزار دس تک جاری رہا جب سیکرٹی اف تا سٹیٹ کولن پاول نے پھر مداخلت کی اور پھر ایک مہائدہ کروایا گیا سوڈان کے معذول شدہ صدر عمر البشیر نے اپنے مفادات کے تحت آر ایس ایف کو اپنے کنٹرول میں رکھ لیا تھا اور آر ایس ایف کیوں کنٹرول میں کیوں عمر البشیر نے رکھا عمر البشیر خوف زدہ تھا سوڈان کے طاقتور فوجیوں سے جنرل سے انٹیلیجنس کے عالی افسران سے وہ ان کی دسترازیوں سے محفوظ لینا چاہتا تھا اس نے آر ایس ایف کو ایک اسکری بریادوں پر اپنے ماتحق ایک اس کو ایک تنظیم کو پروان چڑھایا لیکن بہت جل سب کچھ ہی الٹ گیا پہلے مہایدہ کیا پھر یہ کھل کر سامنے آئے اور اسی اتحاد نے سوڈان کے کچھ سیاسی اناثر کو بھی دو ہزار انیس میں جمہوری جد کی تحریک چلانے کا اندیہ دیا اور اس کی درپردہ حمایت کی پھر تحریک جو بحالی جمہوریت اور عمر البشیر کی معذولی کے حوالے سے تھی نے زور پکڑ لیا اور ان دو قوتوں نے پھر کیا کیا عہدے سے معذول کیا بلکہ اسے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا اور یوں اصل کھیل کا آغاز ہوتا ہے اصل کھیل کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب عمر البشیر کو جیل میں ڈالا جاتا ہے آر اسف اور سوڈانی فوج نے اپنے اپنے دائروں میں آزادانہ طور پر کام جائی رکھا ملک کے وسائل پر کابض ہوتے چلے گئے اور سوڈان کا کوئی all walk of life ہر کاروباری زندگی میں ان کی مداخلت ہوئی ان کی investment تھی اور یہاں انہوں نے اپنے دھندے چلائے ہوئے تھے یہ لوگ غیر ممالک میں اپنے سہولتکار تلاش کرتے تھے داخلی حوالوں سے عوامی رائے ہموار کرنے کے لیے میڈیا کو بطور پروپیگنڈا کا آغاز انہوں نے کیا اور ایسی ہی صورتحال سے فوج میں عمر البشیر کے حامی بھی یہی کام وہ کر رہے تھے یہ دونوں یہ دونوں ایک دوسرے سے اس لیے شاکی تھے کہ دونوں کے مالک اور سیاسی مفادات ایک دوسرے سے متصادم تھے لیکن ہر ایک کو خوف تھا اگر فریم ورک مہایدہ جس کا ذکر میں نے پہلے ابھی کیا تھا کامیاب ہو گیا جمہوریت بحال ہو گئی تو ان کے مفادات کو سخت ضد پہنچے گی نقصان پہنچے گا اور حتیٰ کہ ان میں اس قدر بدعتمادی پیدا ہو چکی تھی کہ سوڈان کے فوج کے جنرلز یہ سمجھتے تھے کہ آر ایس ایف اپنے آقا اور اپنے خالق عمر بشیر کو اپنے مفادات کے لیے اگر دوخہ دے سکتے ہیں تو فریم ورک مہایدہ کی روح سے اگر آر ایس ایف سوڈان فوج میں ضم ہو جاتی ہے تو کیا وہ اپنا وجود برقرار ختم کر دے گی کیا وہ رہدہ شناخت اپنی جو آر ایس ایف کے نام سے ہے وہ اس کا ختم ہو جائے گا کیا ان کے لیے مسائل کریئٹ نہیں ہوگے اچھا اگرچہ اس دوران عالمی برادلین نے اس سلسلے میں سالسی کا کردار ادا کرنے کے کوشش کی لیکن وہ دونوں قوتوں کی سوچ کے احطہ نہ کر سکی نہ اس کا تدارک کیا گیا اس بار آر ایس ایف کے سربراہ محمد بن داغلو نے اپنے بیان میں جس سوچ کو ایان کیا ہے نہیں ہے اس وقت سب سے بڑا مسئلہ انسانی زندگیوں کا ہے جنہیں جنگ کی ہولناکیوں سے محفوظ کرنا ہے تاکہ وہ یمن کے عوام کی طرح دربدر ہو کر زلت کے ساتھ بے دردی سے موت کے حوالے نہ کر دیے جائیں یہ انسان کی بہت بڑا سانیہ ہوگا اس وقت دنیا اسلام خصوصاً عرب ممالک میں طاقت ور طبقات اپنی اپنی ریاستوں کے تمام تر وسائل پر قابض ہے اور ان میں رہنے والے قوموں پر مطلق العنان حکمران سیاہ سفید کے مالک ہیں وہ کسی اور کی طرف کیا توجہ دیں گے کیونکہ انہیں تو اپنے مفادات عزیز ہیں خواہ ان کے لیے پورا ملک اور عوام امت مسلکت مسلمہ تباہی کیوں نہ ہو جائے اب دیکھیں سوڈان ہی کیا نام لیا جائے مصر ہو شام ہو عراق ہو سوڈان کی امام پر دنیا کی طاقتور حکمرانوں کو قوتوں کو رحم آ جائے جو ممکنہ حد تک مداخرت کر کے ایک خوف ناک انسانی جنم لینے والے انسانی علمیوں کو علمیہ رونما ہونے سے ان کو بچا لیں انشاءاللہ اس کے اوپر مزید گفتگو میں جائی رہے گی اور بہت سی گفتگو اس پر کی جا سکتی ہے اور بہت سی ملپس موجود ہے گہے بگہے آپ کو میں دیتا رہوں گا اور اپنی آرہ سے نوازیے گا اور چینل میڈیا ورڈ 247 کو سبسکرائب کیلئے گا بس بس